موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے اج 22 نویمبر اتوار کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آواران تربت مند اور جاؤ میں کابز پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری آواران میں عام عوام اور تربت میں شہید عساق بلوچ کے رشتداروں پر تشدد جاؤ میں ہیلیکوپٹروں سے شیلنگ مند میں حملہ کر کے کابز فورسز کے اہلکاروں کو ہلاک کیا بیلیف لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جد جہد مل کر کرنی چاہیے ماما قدیر بلوچ بلوچستان میں مختلف حاصل و واقعات میں متعدد افراد ہلاک جنوبی بلوچستان کے لیے چھ ارب روپے کا پیکج ڈراما ہے سردر یاکب ناصر جنسی زیادتی کے مجرموں کو سکت سزائیں دینے کے لیے قانون سازی کریں گے پاکستان پشاور میں پی ڈی ایم کو جلسے کرنے کی اجازت نہ ملی جلسہ ہر حال کریں گے پی ڈی ایم کوابول میں دشتگردوں کے روکٹ حملے آٹھ افراد ہلاک کئی زخمی امریکہ اور جرمنی میں حملے تیرہ افراد زخمی ایتوبیہ میں تنازع سے انسانی بہرام جنان لے سکتا ہے اقوام متعددہ یہ تھی چند اہم خبروں کی سرکھیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارن بلو سے سنتے ہیں آواران میں جھاؤ کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کئی ہفتے قبل شروع کیے جانے والے آپریشن میں مزید شدت لا رہی ہیں جہاں پاکستانی فورسز بڑی تعداد میں سرگر کے مشہور پہاڑی سلسلے میں پیش قدمی کر رہے ہیں جبکہ گنشپ ہیلیکپٹروں کی پروازی اور شیلنگ بھی جاری ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق جھاؤ کے علاقے نونڈرا، جلونٹی، ملاروف، گوٹ، زیلگ اور سرگر کے پہاڑی سلسلے اور دیگر علاقوں میں رواں ماں کے ابتداء میں شروع کیے گئے آپریشن میں وسط لائی گئی ہے جس میں زمینی فوج کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے جبکہ فورسز کو جنگی اور ٹرانسپورٹ ہیلیکپٹروں کی کمک بھی حاصل ہے مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ علاقوں کو جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے جبکہ جھاؤ آرمی چھاؤنی میں مزید گنشے پھیلیکپٹر بھی پہنچ چکے ہیں اور دشوار پہاڑی علاقوں میں راست پہنچانے کے لیے مقامی لوگوں کی اونٹ اور گدے بھی تحویل میں لیے گئے ہیں دوسری طرف اورناچ گرک گریشک بیلا ارہ اور جھاؤ کے دیگر علاقوں سے سینکڑوں ٹرکوں پر مشتمل فوجی دستی سرگر میں داخل ہو رہے ہیں ادھر گریشا لوپ اور ڈوم کی طرف سے آمد رفت کے تمام راستوں کو بند کر کے لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ظلہ آوران سے آمدہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے اسی طرح جمعہ کی صبح آوران کے علاقے پیراندر اور زلگ میں آبادی پر دھاوہ بول کر مزدوروں اور کسانوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ ایک کسان راشد کو ان کی گھر والوں کے سامنے سخت تشدد کا نشانہ بنا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور پانچ گھنٹے شدید تشدد کے بعد اس کو اس کے گھر کے باہر نیم مردہ حالت میں پھینک دیا گیا ہے قابل فورسز کے اہلکاروں کی تشدد سے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے راشد کی حالت انتہائی نازک بتائی جا رہی ہے ہفتے کی صبح کے اچھ میں مند کے علاقے سہرین کو انجیرہ کو اور گردنوہ میں قابل پاکستانی فورسز نے آج آپریشن کا آغاز کیا ہے دوران آپریشن تحال جانی اور مالی نقصانات کی اطلاعات موصول نہیں ہو سکی ہے دوسری جانب ظلہ حکام نے بھی اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا ہے کیج ہے کہ مرکزی شہر تربت آسکانی بازار میں شہید اسحاق بلوچ کی قریبے رشتداروں کی گھروں پر پاکستانی فورسز نے چھاپا مار کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے موبائل کا استعمال ترک نہیں کیا تو خواتین کو بھی اغوا کیا جائے گا دوسری طرف شہید اسحاق بلوچ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسحاق بلوچ کے شہادت کے بعد پاکستانی فوج کا اس کے قریبے رشتداروں پر بربریت بدستور جاری ہے اور ہفتے کے روز فوج نے تشدد کے بعد دھمکی بھی دی ہے اگر کسی نے بھی موبائل فون استعمال کی تو اسحاق بلوچ کے بیوہ سمیت بہنوں کو اٹھایا جائے گا بلوچستان لبرائشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا کہ جمعیرات کے روز ساڑھے چار بجے بلوچ سرمچاروں نے کیچ میں مند کے علاقے سہرنگ کو میں فوجی چوکی پر قابض پاکستانی فوج کے ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر حلاق کیا اسی دوران چوکی کے مورچہ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ اس میں قابض فوج کا ایک اور سپاہی حلاق جبکہ ایک زخمی ہوا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار ایک سو اٹیس دن مکمل ہو گئے اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ جاری ریاستی سازشوں اور جبر کے بارے میں مل کر سوچنے کا وقت ہے تاکہ دشمن کے خلاف بہترین حکمت عملیاں تیار کی جا سکیں ہمیں اپنی جد جہد کو لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے مزید تیز کرنا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جاری پاکستانی عسکری قوتوں کے بربریت پر داخلی خارجی میڈیا کی خاموشی اپنی جگہ مگر اقوام متحدہ و دیگر عوامی طاقتوں کی خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے جس پر بلوچ سیاسی جمعیتوں رہنماوں کو مل کر سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجوات ہیں جس کی وجہ سے عالمی قوتوں اور اقوام متحدہ نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے پوستہ محمد میں ڈم شاخ کے علاقے میں ایک شخص نے غیرت کے نام پر اپنے بھائی کو اپنے بھابی کے ساتھ فائرنگ کر کے قتل کر دیا فرار ہو گیا دکی میں ہفتے کے روز ایک کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے کانکن حلاق ہو گیا حلاق کانکن کی شناخت عبیداللہ کے نام سے ہوئی جو افغانستان کا رہائشی ہے منگچر بازار میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص حلاق ہوا ہے جبکہ کچھ لاک سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے کوئٹا منتقل کیا گیا کٹ پتلی بلوچستان نے تعلیم کے حوالے سے نئے اعداد شمار جاری کیے ہیں جس کے مطابق بلوچستان میں اب بھی بارہ لاکھ سے زائد بچے تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم ہیں اور ان میں سے پانچ سے پندرہ سال تک کہ زیادہ تر بچے اپنے گھرانوں کی معاشی ضروریات کے لیے کچھرا چننے، میکینک شاپس اور دیگر مزدوری کے کام کرنے پر مجبور ہے محکمہ تعلیم بلوچستان نے پرائیویٹ اسکولز میں اسی سال امتحانات لینے سے متعلق خبر کا نوٹس لیتے ہوئے پرائیویٹ اسکولز ریگلریٹی ایتھارٹی کو خط لکھ کر حکومتی فیصلے پر سختی سے عمل درامت کرانے کا کہا ہے محکمہ تعلیم بلوچستان کے مطابق تمام اسکولز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ طلبہ و طالبات کے سالانہ امتحانات مارچ سال دوہزار اکیس میں لیں اس حوالے سے محکمہ تعلیم بلوچستان نوٹفیکیشن جاری کر چکی ہے کٹ پتلی رکن قومی اسیمبلی پاکستان اور بی ایم پی کے مرکزی رہنما آغا حسن بلوچ نے کہا ہے کہ بی ایم پی نے بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کی آفر ٹھکرا دی لیکن بلوچ ساحل و غسائل پر سودہ بازی نہیں کی انہوں نے کہا کہ بلوچستان سے منتخب ایم این ایس وفاقی اسیمبلی میں صرف تماشائی کا کردار ادا کرتے ہیں مسائل کو اٹھانے سے کتراتے ہیں تو ایسے لوگ بلوچ عوان کی خاک نمائندگی کریں گے ان سے توقع توابستان نہیں کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے نوجوانوں کو فکری سیاسی طور پر بیدار کرنے کی ضرورت ہے فکری اور شعوری جدجہد کے ذریعے ہی بقا اور تشخص کی تحفظ ممکن ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے پاکستان کی وفاقی حکومت نے جنسی زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے آرڈیننس لانے کا پیصلہ کیا ہے پیصلہ وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت قانونی ٹیم کے اجلاس میں کیا گیا مجرموں کو سخت سزائیں دینے کا آرڈیننس آئندہ کابینہ اجلاس میں پیش ہونے کا امکان ہے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے سپارش کی کہ زیادتی کے مجرموں کے قلاب سخت قانون لائے جائے ایسا قانون لائیں کہ متاثرہ کواتین یا بچے اپنی شکایت درج کرا سکیں قانون میں متاثرہ کواتین اور بچوں کی پرائیویسی کے تحفظ کا قیال رکھا جائے تحریک لبک پاکستان کے سربرا علامہ قادم حسین ریزوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی جنازے میں ٹی ایل پی کے کارکنوں اور عقیدت مندوں سمیت ازاروں اپراد نے شرکت کی سربرا ٹی ایل پی قادم حسین ریزوی کی نماز جنازہ ان کے سابزادے سہاد حسین ریزوی نے پڑھائی علامہ قادم حسین ریزوی چند روز سے بکار میں مبتلا رہنے کے بعد جمعیرات کی شب وفات پا گئے تھے دوسری طرف تحریک لبک پاکستان نے ان کے سابزادے سہاد حسین ریزوی کو ان کا جانشین مقرر کیا ہے بندوبست پاکستان کیبر پکتنکوہ میں پشاور کی انتظامیہ نے کرونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پیر اضافے کے باعث پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کیبر پکتنکوہ کے انپورمیشن سیکریٹری جلیل جان نے 22 نومبر کو دلازک روڈ پر جلسے کی اجازت مانگی تھی تاہم ڈیپٹی کمیشنر پشاور کے دفتر سے جاری قط میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس دوران عوامی اجتماع کے باعث کرونا مزید پہل سکتا ہے دوسری طرف پاکستان کی قومی ادارہ برائے انستاد دیشتگردی نیکٹا نے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے پشاور جلسے میں دیشتگردی کا کچھا ظاہر کیا ہے اس حوالے سے جاری ایک تریٹ الٹ کے مطابق کل ادم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے 22 نومبر کو پشاور میں دیشتگردی کا کچھا ہے دوسری طرف پشاور میں پریس کانپرنس کرتے ہوئے مولانا پزل رحمان نے کہا کہ ایک ٹرمپ چلا گیا اب پاکستانی ٹرمپ کو بھی چلتا کریں گے اس حوالے سے ہر شخص کو بڑی سنجیدگی سے کردار ادا کرنا چاہیے مولانا پزل رحمان نے کہا کہ پشاور میں تاریخی جلسہ ہوگا کوئی بہانہ نہ ملا تو کہہ دیا کہ کرونا وائرس کا خطرہ ہے اپگانستان کے دارل حکومت کابل کے گنجان آباد علاقوں میں متحد راکٹ عملے ہوئے ہیں جن میں کم از کم آٹھ اپراد علاق ہو گئے ہیں عالمی قبر رسان ادارے اے اے پی کے مطابق اپگانستان کے دارل حکومت میں آلیہ تشدد کی لیئر میں یہ سب سے بڑا عملہ قرار دیا جا رہا ہے راکٹ مقامی وقت کے مطابق صوبہ نو بجے سے پہلے وستی اور شمالی کابل کے مختلف علاقوں میں گرے جس میں انتہائی اساس علاقے جہاں سپارت کانے اور بین الاقوامی اداروں کے دبتر قائم ہیں اپگانستان کے وزارت داکلہ کے ترجمان تارے کارائن نے طالبان پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیشت گردوں نے مجموعی طور پر تئیس راکٹ پائر کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق عملے میں آٹھ اپراد علاق ہوئے اور اکتیس اپراد زکمی ہوئے ہیں آزربائی جان کی فوج ناغورنو کاراپاک میں آرمینیا کی طرف سے واپس کیے گئے پہلے علاقے ظلہ اقدام میں داکل ہو گئی ہے قبر ایجنسی اے اے پی کی رپورٹ کے مطابق آزربائی جان نے کہا ہے کہ روس کی سالسی میں ہونے والے معاہدے کے تحت آرمینیا یالعیدگی پسندوں کی جانب سے ناغورنو کاراپاک میں ظلہ اقدام کا قبضہ واپس کیا گیا جہاں آزربائی جان کی پورسز داکل ہو گئی ہیں آرمینیا پچیس نومبر کو ناغورنو کاراپاک کا ایک اور ظلہ کلبجر اور یکم دسمبر کو تیسرا ظلہ لاچین آزربائی جان کو واپس کرے گا شام میں عراس الدین تنظیم اور القائدہ تنظیم کے زیر انتظام پلیٹ پارمز اور میڈیا چینلوں نے آکر کار تین ماہ بعد اپنے کمانڈر ابو محمد المصری کے قتل پر تازیتی بیان جاری کرتے ہوئے اس کی ایران میں موت کی تزدیق کر دی ہے ابو محمد المصری کو اگست میں ایران میں نشانہ بنا کر قتل کیا گیا تھا دوسری طرف مختلف پاکستانی اور اپگان ذرائع نے کہا ہے کہ القائدہ کے انتر سالہ مصری رینما ایمن الزوائری اپگانستان میں قدرتی وجوہات کی بنا پر وپات پا گئے اس سے پہلے ان کی موت کے عوالے سے قبریں کئی دن سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی جرمنی کے مغربی شہر اوبر آوزن میں چاکو سے کیے جانے والے ایک عملے میں متحد اپراد زکمی ہو گئے ہیں اکام کے مطابق بظاہر یہ واقعہ کاندانی جگڑے کی وجہ سے پیش آیا ہے مشتبہ عملہ آور کو عراست میں لے لیا گیا ہے عملے میں پانچ اپراد زکمی ہو گئے ہیں دوسری طرف جمعے کے روز امریکہ کی شمالی ریاست ویسکونسن کی ایک مال میں پائرنگ سے آٹھ اپراد زکمی ہو گئے ہیں اکواں میں متحدہ نے قبردار کیا ہے کہ اپریقی ملک ایتوپیا میں حکومت اور متنازع علاقے ٹیگرائے کے درمیان جاری مہازارائی کے نتیجے میں لاکھوں اپراد بے گر ہو سکتے ہیں عالمی قبر رسائے داروں کی رپورٹس کے مطابق جمعے کے روز یو ان ایچ سی آر کے ایک عددار نے انکشاب کیا ہے کہ بین الاقوامی تنظیم کی ایجنسیاں چھ مینوں میں سودان میں دو لاکھ مواجرین کی آمد کی تیاری کر رہی ہیں یہ لوگ ایتوپیا میں جاری تشدد کے نتیجے میں وہاں سے پرار ہو سکتے ہیں دوسری طرف ایتوپیا کی آرمی چیپ نے عالمی ادارہ سیعت کے سربرا ڈاکٹر تیدرو سیدانوم پر ٹیگرائے لیبریشن پرنٹ کے رینماوں کی امایت اور ان کے لئے اسلحے کی کریداری کا الزام آیت کیا ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ٹیگرائے میں نومبر کے اول میں شروع ہونے والی لڑائی میں اب تک سیکنوں اپراد علاق ہو چکے ہیں عالمی ادارہ سیعت کے سربرا ڈاکٹر تیدرو سیدانوم کا تعلق ٹیگرائے سے ہے اور ایتوپیا کے سابق حکومت میں وزیر سیعت تھے یہ تھے خلیل وادیلہ اس کے ساتھ ہی آج نیوز بلوڑن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز پر ہمیرا بلوڑ کو اجازت دیجئے اور مسید خبروں کے لئے وزید کر دیریں ہمارے ویب سیٹ زرمبش ڈاکٹ کون